اللہ حق العالمین نے سورہِ حود میں فرمایا اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو چھے دنوں میں بیتا کیا جبکہ اس کا عش پانی پر تھا لیا بلوکم ایوکم احسان و عمالا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون سا شخص بہترین عامل ملا ہے بہترین عامل کو جانچنے کے لئے ہماری اور آپ کی گویا پیدا ہے شوئی اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ حق العالمین نے بہترین عامل کے ساتھ بہترین عامل کرنے کے بھی اوال دخشی تب ہی نہ جانچنا ہوگا جانچنے کی کہتے ہیں کسی وقت ہوگی اب آدمی میں دونوں کا احفیاد دونوں طور ہیں کہ ہمارے پر وہ قدرت رکھتا ہو اور اللہ حق العالمین نے اس کی ہمیں قدرت دی کچھ کام تو ایسے ہیں جس میں اللہ حق العالمین نے ہم کو اور آپ کو مجبور کیا کہ ہم اس کے سما دوسرے طریقے سے کام نہیں کر سکتے جیسے ہم کو اور آپ کو اللہ حق العالمین نے آگے دی اس سے ہم صرف دیکھ سکتے دیکھنے کا کام ہم صرف آنکھوں سے ہی لے سکتے آنکھوں کے سما کسی اور عزو سے دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے سننے کا کام ہم صرف کاموں سے ہی لے سکتے کسی اور عزو سے سننے کا کام نہیں لے سکتے مجبور ہیں آپ اللہ کی اطاعت کرنے پر اس سلسلے پر ہم مجبور ہیں کہ کام سے سنیں آنکھ سے دیکھیں موزے بولیں ناکھ سے سنیں لیکن انہی کاموں کو کرنے کے سلسلے پر یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ آپ سے جو چاہے دیکھیں اچھی چیز دیکھیں پوری چیز دیکھیں کان سے جو چاہے سنیں زبان سے جو چاہے بولیں اگر آپ چاہے تو کلمہ الہی رہی اللہ کا اقرار کریں اور آپ چاہے کسی سے کلمہ شرک کا اقرار کریں اگر آپ چاہے آپ کو یہ چھوٹے اختیار حاصل ہے یہ آزمائش اس ہی کلمہ آزمائش لیابنور اکھوم ایوکو ما حسن و عملہ کا یہ ہی مقوم ہے کہ یہاں آزمائش اسی میں جس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو آزادی دی ہے اس آزادی میں ہماری اور آپ کی آزمائش ہے جہاں بندیش ہے وہاں کو کچھ کر نہیں سکتے وہاں تو آپ مجموع ہیں کہ آپ ہی دیکھیں کانوی سے سنیں لیکن جو آزادی حاصل ہیں کہ ہم جس طرح سے آنکھ کو چاہے استعمال کریں یہ استعمال ہم اگر اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق کر لیں تو ہم مؤمن ہوگئے ہم مسلم ہوگئے ہم اپنے کان کو اللہ رب العالمین کے بتائے بھی طریقے کے مطابق استعمال کریں اپنے طریقے کے مطابق استعمال نہ کریں ہم اپنی آپوں کا استعمال رب العالمین کے بتائے بھی طریقے کے مطابق کریں اگر اللہ نے کہا ہے کہ آپ ہی نیچی کر کے رہا کرو تو نیچی کر کے رکھیں اگر اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کے دیکھنے کا ہم دیا تو انہیں دیکھیں جن چیزوں سے بنا کیا انہیں نہ دیکھیں تو یقین ہم اپنی آزادی والے حصے میں بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو گئے اور ہم اپنی آزبائش پر کامیاب ہو گئے اسی لئے اللہ حب العالمین نے دوسرے کے فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَوَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّةً ہم نے مومنوں سے ان کے جانو مال خرید لیئے ہیں وہ یہ ہمارا ہائی نہیں یہ جن ہماری ہے کی وجود ہمارا نہیں ہے یہ تو احسان ہے اللہ کا کی وجود ہمارا نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری اختیار میں اس کا احسان ہے تو اس احسان کو مانتے ہیے اس کے شکر میں اپنے ان آزبائش کو اللہ حب العالمین کے بتائے یہ تلیٹے کے مطابق استعمال کرے اور اپنی آزادی کو اللہ حب العالمین کی غلابی میں دینے اسی کا نامی مانا اب یہی اسلام ایسا ہی کرنے والا وہ اپنی زندگی میں حقیقت میں مومن ہیں